یہ ہے اٹھائیس سالہ کامران یوسف جو آسٹریلیا میں گیا تو حصول علم کی خاطر تھا لیکن مقامی فروٹ مارکیٹ میں ڈکیتی کی واردات کے دوران مضاحمت کرنے پر قتل کر دیا گیا مرہوم کے اہل خانہ نے حکومت سے انصاف کی اپیل کرنے سمیت ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کا مطالبہ کیا ہے وہاں پہ وہ اپنی بس فیملی کو زیادہ جو ہے وہ مس کرتا تھا وہ سمجھنے کے دن جو گن گن کے گزارا تھا وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ بس میں انشاءاللہ جلدی آپ کے پاس آوں گا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اس سیچوشن میں آئے گا ہمارے پاس آسٹریلیا میں قدل ہونے والے پاکستانی نوجوان کامران یوسف کی میت کو لاہور ائرپورٹ پر وصول کرنے کے لیے بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے قائم حکومتی فاؤنڈیشن کے ریجنل ڈیریکٹر تاہر احمد بخاری بھی پہنچے سٹی فاری ٹو سے اپنی گفتو میں تاہر بخاری نے بتایا کہ وفاقی حکومت پس ماندگان سے ہر ممکن تعاون کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گی بیوہ کے لیے ہم مالی امداد کی بھی وہ کریں گے اور سیکنلی ہم آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کہہ سٹیک اپ کریں گے ان کی جو بلڈ منی بنتی ہے وہ ان سے ہم حاصل کرنے کوش کریں گے اور ان کی بیوہ تک ہم پنچائیں گے سارا اس موقع پر آسٹریلیا میں قتل ہونے والے پاکستانی طالب علم کامران یوسف کے دوست عزیز اور رشتہ دار لاہور ائرپورٹ پر حصرت و غم کی افسردہ تصویر بنے رہے جن کی آنکھوں سے چلکتے آنسو مرہوم کے اس دنیا سے چلے جانے کا ماتم کرتے رہے ضروری کاروائی کے بعد دوست احباب اور رشتہ دار اٹھائی سالہ کامران یوسف کی میت کو اس کے آبائی علاقے جلال پور جٹاں زلہ گجرات لے کر روانہ ہو گئے